شامس میڈیکل فرسٹ ہمیپیتھک مدر ٹنکچر چینل انکریز یار نالیج مدر ٹنکچر بائے شامس میڈیکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے آسٹیو پروسس کے بارے میں کہ یہ آسٹیو پروسس کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور ہمیپیتھک طریقہ علاج میں اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آسٹیو پروسس ایک ہڈیوں کی بیماری ہے اس کنڈیشن میں ہڈیوں کے جو سب سنٹینس ہیں وہ تیزی کے ساتھ ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہڈیاں پتلی تھن ہو جاتی ہیں ہد بہود ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اصل میں یہ جو بون فارمیشن ہے بوڈی میں یہ ایک ڈائنامک پروسس ہے یعنی جو بون سیلز ہیں یہ مسلسل ٹوٹتے ہیں اور ان کی جگہ نئے بنتے ہیں بڑوں کی نسبت بچوں میں ہڈیاں تیزی کے ساتھ بنتی ہیں یعنی بون فارمیشن ہڈیوں کے نقصان ہونے سے ٹوٹ پور سے زیادہ ان میں ہڈیاں تیزی کے ساتھ ان کی فارمیشن ہوتی ہے اصل میں دو ٹائپس کے بون سیلز ہوتے ہیں ایک کو ہم آسٹیو بلافٹس کہتے ہیں دوسرے کو آسٹیو کلافٹ آسٹیو بلافٹ وہ سیلز ہیں جو جن کی وجہ سے نئی ہڈیاں بنتی ہیں یعنی آسٹیو بلافٹ آر دا سیلز ڈیٹ میٹ ڈا بونز اور جو آسٹیو کلافٹس ہے یہ ہڈیوں کو ڈیزالو کرنے والے سیلز ہیں یعنی جو ایجیڈ بونز ہوتی ہیں ان کو یہ ڈیزالو کرتے ہیں انہی کی بدولت کیلشیم بلاڈ سٹیم میں جاتی ہے اور آسٹیو بلاسٹ جو ہے وہ نئی ہڈیاں بناتے ہیں بونز فارمیشن کا ذریعہ ہیں باڈی کے اندر جب یہ ری موڈلنگ کا سلسلہ باڈی میں اس کا بیلنس نہیں رہتا تو آسٹیو بلافٹ جو ہے وہ اور آسٹیو کلافٹ ان کا توازن قائم نہیں رہتا یعنی جس ریشو سے ہڈیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہیں اس ریشو سے جو نئی ہڈیاں نہ بنیں نئے سیلف نہ جنریٹ ہوں تو ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی ہڈیاں اصل میں ہڈیاں جو ہے یہ مختلف منرلز اس میں پائے جاتے ہیں کیلشیم فاس فورس میگنیشیم میگنیز سیلیکان زنک کرومیم وٹامن ڈی سی اے بی سکس اور بی نائن وغیرہ اس میں پروٹین کلاجن بون کلاجن جو ہے یہ تمام مل کے جو ہے ایک بون جو ہے اس کو تیار کرتی ہیں اور آسٹیو بلاسٹ اور آسٹیو کلافٹ کا متوازن نہ ہونا آسٹیو پروسس کا سبب بنتا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ اس کے قاضیز کیا کیا ہیں یعنی آسٹیو بلاسٹ اور آسٹیو کلافٹ کے غیر متوازن ہونے کے یا آسٹیو پروسس کے قاضیز کیا ہیں ہماری تمام ویڈیو صرف آویرنس کیلئے سیلف میڈکیشن سے قریز کریں دوستو آسٹیو پروسس کے اسباب میں الکوہل الکوہل کا استعمال کرنے والے لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں سموکنگ سموکنگ بھی ایک ایشو ہے اس کی وجہ سے بھی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں مینو پاس مینو کاپاس کی حالت میں ہواتین کے اندر ایسٹروجن لیول کے لو ہو جانے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں آسٹیو بلاسٹ اور آسٹیو کلاسٹ سیلز میں توازن قائم نہیں رہتا جس ریشو سے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں سیلز بندے نہیں یعنی جو سیکس ہارمون ہیں ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے آسٹیو پراسس میں ہائپو تھائرائیڈیزم ہائپر تھائرائیڈیزم ہائپر تھائرائیڈیزم کے مریضوں میں اور ہائپو تھائرائیڈیزم کے مریضوں میں ہائپو پیراؤ تھائرائیڈیزم کے مریضوں میں آسٹیو پراسس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایکسرسائز کی کمی دیکھیں جو ہے ہائپو پیراؤ تھائرائیڈیزم اس میں جب پی ٹی ایچ لیول لو ہوتا ہے یعنی پیراؤ تھائرائیڈ ہارمون کا لیول لو ہوتا ہے تو بوڈی میں کیلشیم کا لیول بھی ڈیکریز ہو جاتا ہے جس کا ہمیادہ ہڈیوں کو بگتنا پڑتا ہے اسی طرح ایسٹروجن جو ہے اس کے لیول کی کمی سے بھی بون فارمیشن متاثر ہو جاتی ہے ہڈیاں تھن ہونا شروع ہو جاتی ہیں ریومیٹائیڈ آرثریٹس کے نتیجہ میں بھی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا کچھ لوگوں کا باڈی فریم جو ہے وہ سمال اور تھن ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کی ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں اور مزید تھلٹی سے جب اوپر جاتے ہے تو ان کی ہڈیوں کی جو ہے یعنی آسٹیو کلاسٹ جو بریکڈون کرتے ہیں اس کی نسبت نئی فارمیشن جو ہے وہ متاثر ہو جاتی یہ منرلز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے مگنیشیم لیول کے کم ہو جانے کی وجہ سے مگنیشیم لیول دو طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے آسٹیو پروسس میں ڈائریکٹ لی اور انڈائریکٹ لی اس کا رول ہے ہڈیو میں اور انڈائریکٹ لی یہ پیراتھائی رائیڈ کو اثر انداز کرتا ہے مگنیشیم لیول کم ہونے سے پیراتھائی رائیڈ لیول کم ہوتا ہے پیراتھائی رائیڈ لیول کم ہونے سے کیلشیم کا لیول کم ہوتا ہے ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح مردوں میں ٹیسٹوستیران کا لیول ہونے سے بھی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں آسٹیو پروسس کی طرف کیس جانا شروع ہو جاتا ہے جو سوڈا ڈرنکس ہیں ان کے استعمال سے سوڈا ڈرنکس کے استعمال سے بھی بوڈی میں مگنیشیم کیلشیم لیول متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈائیوریٹک میڈیسن کے استعمال سے کیلشیم لیول متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے سیکی ڈی کے جو پیشنٹ ہیں سیکی ڈی کے پیشنٹ میں کیلشیم لیول لو ہو جاتا ہے بعض مریضوں میں جو ہے سمال انٹسٹائن کی پرابلم ہوتی ہے اس میں مگنیشیم کی طرف جاتا ہے سیا تھائی رائیڈ کی طرف نہ جائے تو ڈیریکٹ لی بھی مگنیشیم لیول کے متاثر ہونے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں آسٹیو پروسس میں سب سے پہلے اسباب اسباب کو مدنظر رکھا جاتا ہے اسباب کو دیکھ کر پھر جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اگر آپ ہڈیو کو جو ہے وہ اس کی ہیلتھ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں اگر آپ کاز آف ڈیزیز کو ہتم نہیں کرتے تو نتیجہ تن وقتی سپورٹ ہے لیکن مریض ہنڈرڈ پرسنٹ شفایاب نہیں ہوگا اب ہم آتے ہیں آسٹیو پروسس آسٹیو پروسس میں اگر کاز آف ڈیزیز لو ایسٹروجن لیول ہے یا ہوتین مینوپاز میں گئی ہیں یا ایسٹروجن ڈیفیشنسی کی علامات موجود ہیں تو پھر دو عدویات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا سیمی سیفیوگا سیمی سیفیوگا میں قدرتی طور پر اس کے اندر بھی ایسٹروجن پیا جاتا ہے یہ سیمی سیفیوگا ایسٹروجن کی وجہ سے اور ڈیریکٹ لی بونز پر اثر انداز ہوتی ہے یہ جو آسٹیو پروٹک بونز ہیں ان میں سیمی سیفیوگا کے استعمال سے اگر ایسٹروجن ڈیفیشنسی ہے تو مریض کو شفایاب کیا جا سکتا ہے دوسری دعا اگنس کاسٹس آسٹس ہمی 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 اگر اس کو مگنیشیم کے ساتھ استعمال کروایا جائے تو آسٹیو پروسس کے مرض سے نجات دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کاز آف ڈیزیز کا حل ممکن ہے اگر کاز آف ڈیزیز کو ہتم کرنا ممکن ہے تو بموس کی علامت کا مجود رہنا نام ممکن ہے اگنس کاسٹس آسٹیو پروسس میں مگنیشیم کے ساتھ استعمال کریں اگر کاز آف ڈیزیز اس میں مینوپاز میں ہواتین ہے یا اسٹروجن ڈیفیشنسی ہے مردوں کی نسبت ہواتین جو ہے آسٹیو پروسس کا شکار جلد ہوتی ہیں اور ان کی شرعہ زیادہ ہے اسی طرح جو مردوں میں ٹرائی بیولس ٹرائی اسٹریس ہے یہ بون پروٹیکٹیو افیکٹس رکھتی ہے یہ بون کو پروٹیکٹ کرتی ہے بائی بون منرل ڈینسیٹی یعنی کہ بون منرل ڈینسیٹی کو یہ انکریز کر کے اس بہتر کر کے ہڈیوں کو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچاتی ہے آسٹیو پروسس میں مفید ہے اور صرف یہ ہڈیوں پہ ڈیریکٹ اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ اس ہڈیوں کہ یہ ڈی ای ای سو فور ہارمون پر اثر انداز ہوتی ہے میل سیکس ہارمون کو بڑھاتی ہے اور ہڈیوں کی ہیلتھ کو امپروو کرتی ہے مورنگا اولیفیرا ہمیپیتھک مدر ٹنکچر یہ بون منرل ڈینسیٹی کو انکریز کرتی ہے ہڈیوں کی ہیلتھ کے لیے بہت 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 دعا ہے اس میں مگنیشیم کیلشیم سلیکان بورن زینک یہ تمام جو ضروری منرل ہیں ہڈیوں کے لیے یہ مورنگا اولیفیرا میں پائے جاتے ہیں یہ ہڈیوں پر ڈیریکٹ لی اثر انداز ہوتی ہے مورنگا اولیفر اسی طرح میلز میں اشوہ گندہ ہمیپیتھک مدر ٹنکچر ہے اس کی اسے ریلیٹڈ فریکچر رسک کو ریڈیوز کرتی ہے ٹیسٹو سٹیرون کو بوسٹ کرتی ہے میل سیکس ہارمون کو بہتر کرتی ہے بے شمار منرلز نیوٹری انٹس رکھتی ہے اسوہ گندہ ہمیپیتھک مدر ٹنکچر میگنیشیم ڈیفیشنسی میں آپ کیونکہ میگنیشیم ڈیفیشنسی جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ دو طریقے سے سرانداز ہوتی ہے یہ پیراثیرائیڈ ہارمون کو متاثر کرتی ہے اور ساتھ میں یہ ڈیریکٹلی بونز کو بھی متاثر کرتی ہے پیراثیرائیڈ ہارمون کو متاثر کرنے کے نتیجہ میں کیلشیم لیول لو ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں میگنیشیم دو دو طریقے سے ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی آفٹیو پروسس میں مفید ہے میگنیشیم ڈیفیشنسی میں آپ میگنیشیا فاس میگنیشیم سلف کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مفید بائیو کیمک ٹیشو سارٹ ہے پوٹنسی میں نہیں بائیو کیمک ٹیشو سارٹ میں ٹریچوریشن فارم میں اس کا استعمال میگنیشیم ڈیفیشنسی کو ہتم کرتا ہے لیکن سکس ایکس میں نہیں اس میں ابتداء جو ہے آپ تھرٹی ایکس سے کریں تھرٹی ایکس سے بارہ ایکس کی طرف لوٹیں کیونکہ تھرٹی ایکس میں استعمال کرنے سے باڈی کے اندر جو ہے قوت جازبہ جس نے میگنیشیم کو جذب کرنا ہے اس کو یہ بیدار کرے گی لو پوٹنسی میں یہ جو ہے ایسے جیسے آپ میگنیشیم ڈیریکٹ لے رہے ہیں اگر اس باڈی میں قوت جازبہ نہیں اس سارڈ کو جذب نہیں کر رہی تو میگنیشیم سکس ایکس میں بے کار بے سود جائے گی اس لیے میگنیشیم تھرٹی ایکس میں استعمال کریں تھرٹی ایکس کے بعد بارہ ایکس پہ آئے بارہ ایکس کے بعد پھر آپ تھری ایکس پہ آ جائیں سب سے بڑی عدویات جو فیل فور آسٹیو پروسس میں کار آمد ثابت ہوتی ہیں ان میں پہلی دعا سم فائٹم ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر اس میں چند ایسے فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں کی گروت کو انتہائی بڑھا دیتے ہیں بڑی تیزی سے ہڈیوں کی گروت ہوتی ہے فریکچر کی حالت میں بھی یہ ہڈیوں کو جوڑنے میں بہترین ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر ہے ہڈیوں کے دردوں کو کم کرنے میں بہترین صلاحیت رکھتی ہے اس کے اندر قدرتی طور پر یہ کیلشیم رچ ہوتی ہے اس میں کیلشیم کی بھی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے ایسے فائٹو کیمیکلز پائی جاتے ہیں جو ہڈیوں کی گروت کو بڑھا دیتے ہیں جو ری موڈلنگ کی ریشو کو تیز کرتے ہیں سمفائٹم ہومیپیتھ مدر ٹنکچر دس ڈراب سے تجاوز نہ کریں آگے دوسری ایوپیٹوریم پرف ہومیپیتھ مدر ٹنکچر دوستو ایوپیٹوریم پرف ہومیپیتھ مدر ٹنکچر بھی سمفائٹم کے مشابہ آف 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 بھی ہڈیوں ہڈیوں کی جو ہے گروت کو بڑھانے کے ساتھ درد کو بھی ہتم کرتی ہے اور انفیکشن کو بھی ہڈیوں کی ہتم کرتی ہے یہ بکٹیریا وائرس کو بھی ہتم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہر یہاں پہ ہماری یوپیٹوریم پرف موضوع نہیں ہے بون میرو پہ ڈریکٹ یوپیٹوریم پر فومیپیتھک مدر ٹنکیر ٹین ڈراپ تھری ٹائم آ ڈے اس کے علاوہ بیشمار عدویات ہیں جو کاز آف ڈیزیز کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اور آویانیس کے لیے ویڈیو ہے اس لیے اس میں مختصر کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ کاز آف ڈیزیز کو ہتم نہ کریں تب تک مرض ہتم نہیں ہوتا استیو پروسس میں سب سے پہلے کاز کو چیک کریں کاز آف ڈیزیز کیا ہے کاز آف ڈیزیز کے بعد میڈیسن سیلیکٹ کریں کبھی آپ کو کبھی آپ کو کبھی آپ کو ناکمی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا فی امان اللہ حافظ